اللہو 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 اللہ فقال اللہ عز و جل سوال کس سے کیا؟ خدا سے اب بیچ میں کوئی نہیں ہے نہ راوی ہے نہ راوی کی نسلیں سوالِ مصطفیٰ ہے جوابِ خدا ہے درمیان میں لہجہِ مرتضیٰ ہے اب بھی اگر مولائیوں کو ان الفاظ کی حقانیت پر کوئی اشکال رہ جائے تو پہلے سمجھ لیں کہ سوال اور جواب درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے اللہ نے جواب کیا دیا فقال اللہ عز و جل شیعن اندی افضل لیسہ شیعن اندی افضل کوئی شیعن اندی افضل نہیں ہے من التوکلِ علیہ وررزا بما قسمتو صرف دو چیزیں افضل ہیں ایک مجھ پر بھروسہ ایک میری تقسیم پر راضی ہو جانا اللہ عز و جل یا رسول اللہ 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 وکل کا مطلب بھروسہ ایسا بھروسہ کہ جیسا بھروسہ دنیا میں کسی اور پر ہو سکتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ سوائے خدا کے سارے غیر خدا خدا کے محتاج واحد پروردگارِ عالم جو ربِ علی ابن عبی طالب ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس سے علی سجدہ کر لیں بس وہی مسجود ہے باقی اسی اور بحیث میں جانا ہی نہیں چاہیے امام نے سجدہ کیا جس خدا کو وہ خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے توقل علیہ سب سے افضل ہے میرے نزدیک سارے عامال میں روضہ و نماز و حج و زکاة و جہاد سارے عامال میں سب سے افضل عمل توقل خدا پر بھروسہ ایسے خدا پر بھروسہ جو سوتا نہیں ہے ایسے خدا پر بھروسہ جسے اونگ بھی نہیں آتی ایسے خدا پر بھروسہ کہ جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے ایسے خدا پر بھروسہ کہ گھر سے نکلنے والا نکلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو خدا کی امان میں دے تو خدا کی امان پر بھروسہ اور گھر والے مسافر کو خدا کی امان میں دے تو سفر میں خدا کی ذات پر بھروسہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو صاحب ہو وہی خلیفہ ہو اللہ اکبر اگر کبھی موقع ملے تو دعا سفر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پڑھ لیجئے انت الساہب فی السفر والخلیفہ فی الہل ہم نہیں پڑھتے جیسا موجود ہے دعایں پرودگار انت الساہب فی السفر تو سفر کا ساتھی بھی والخلیفہ فی الہل میرے گھر والوں میں تو نگران بھی ایسے خدا پر بھروسہ موسیقی